ہیلو روان آپ دیکھ رنیا دور میں ہوں تنزیلہ مظہر اور کل سے پورے پاکستان میں ایک سوگ کی کیفیت ہے بلخصوص اگر میں صحافتی کمیونٹی کی بات کروں ہم صحافی اپنے نظریات میں اپنے طرز صحافت میں اپنے پروگرامز کرنے کے تحیقے میں بہت مختلف ہو سکتے ہیں لیکن کچھ بنیادی اصولوں پر ہمیں ایک ہیں امیر خاندان کی طرح ہے جس میں سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ صحافت جرم نہیں ہے صحافت کرنا جرم نہیں ہے سچ بولنا یا کسی حقیقت سے پردہ اٹھانا جرم نہیں ہے سو کسی بھی صحافی کو اس کے کام کی وجہ سے نشانہ بنانا نہ صرف یہ کہ جرم ہے بلکہ ایک سنگین جرم ہے جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے عرشد شریف صاحب سینئر صحافی تھے بڑے ندر اور بے باق صحافی تھے جس طریقے سے ان کی موت واقع ہوئی وہ حادثہ تھا وہ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے ان کو کسی نے گھیر کے مارا ہے یہ ساری کونسپریسیز ہیں ان کے پیچھے کوئی تھا کیا کوئی ان سے ناخوش تھا وہ جس طرح کے حالات میں ملک چھوڑ کر گئے جس طرح سے دبائی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری حکومت کی طرف سے پریشر تھا وہاں سے ان کو نکل نہ پڑا پھر وہ کینیا کیسے پہنچے اور کینیا میں ملک کے لوگوں کے ساتھ تھے اور پھر جس وقت یہ حادثہ پیش آیا اس وقت کے کیا حالات تھے بہت سارے سوالات ہیں ان سوالات کے جواب پاکستان میں آزادی صحافت کے لیے عرشت شریف صاحب کی فیملی کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے ظاہر ہے بڑے ضروری ہیں ابھی تک ہم نے جو دیکھا جتنی بہت ساری ایک طرف تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں جس کی چیز ہے اس کا ایمان چلا جاتا ہے تو ایک انسان کی جان چلی گئی ہے اور اس کے بہت سارے سوالات ہیں بہت ساری کونسپریسیز ہیں تو اس میں سے سچ کو ڈھوننا یقینا ان تمام اداروں کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے جن کے اوپر اس وقت انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں بہت سارے لوگ بڑے کننسٹ نظر آتے ہیں کہ اس میں اسٹارویشمنٹ کا کوئی رول تھا بہت قبل از وقت ہے جب تک ہم انویسٹیگیشن نہیں کر لیتے اس سے پہلے اس طرح کی الزمات لگانا بہرحال ہم کہتے ہیں جی سوشل میڈیا کو شاید نیویگیٹ کرنا بڑا مشکل ہے لیکن صرف سوشل میڈیا کی یوزرز کی بات نہیں عمران خان صاحب بھی بڑے بڑے کننسٹ نظر آتے ہیں کہ یہ ٹارویٹ کلنگ ہے پھر پاکستان طریقہ انصاف سے کیونکہ علچہ شریف صاحب کا بڑا دہرینہ ایک ہمیں نظر آتا تھا کہ بہت انکلینیشن ہے ان کی وہ پرو پی ٹی آئے تھے پھر وہ بڑے اگینسٹ ہو گئے خان صاحب کے وہ بہت ناکد ہو گئے اور پھر آخری عرصے میں جب وہ کام کر رہے تھے تو دوبارہ سے وہ پی ٹی آئے کے بڑے نزدیک ہو گئے تو ہم اس ساری صورتحال کے اوپر آج بات کریں گے یاور بخاری صاحب صرف ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن اتنے کے دنسٹ ہیں ان کے پاس تو انفرمیشن تھی اس حوالے سے اور اب اس کا وے فورڈ کیا ہے کیسے ان سوالوں کے جواب ڈھونڈے جائیں کیسے بلیم گیم کو روکا جائے کیسے آگے بڑھا جائے کہ پاکستان میں اس طرح کی الزام تراشی اور اس طرح کی چیزوں کو روکا جائے لیکن اس سے پہلے مرم نواز صاحبہ نے آج ایک ٹویٹ کی جس کے پر بڑی تنقید ہو رہی ہے مرم نواز صاحبہ نے اپنی والدہ جن حالات میں کھوئی جس طرح سے ان کی وفات ہوئی جس طرح سے ان کی بیماری کو لے کے لوگوں نے ایک بے حصی کا مظاہرہ سوشل میٹر کے پر کیا وہ یقین انقابد افسوس ہے لیکن وہ لوگ چاہے وہ عام یوزر تھے چاہے وہ عام صحافی تھے یا وہ بڑے صحافی تھے اگر کسی نے بھی اس طرح کی انسیٹیو بات کی تھی تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے لیکن مریم صاحبہ کو اپنے ذاتی احساسات سے بڑا اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہیے تھا اور ان کو یہ کومنٹس نہیں کرنے چاہیے ان کو یہ کومنٹس واپس لینے چاہیے کیونکہ جن حالات سے وہ خود گزری ہیں جس طرح سے ان کے احساسات مجروح ہوئے آج اگر کسی دوسرے کے احساسات مجروح ہوتے ہیں ان کی کسی ٹویٹ سے ان کی کسی بات سے تو یہ تو ایک انڈلیس بہت تھکا دینے والی کہانی ہے پھر اس کہانی کا تو کوئی اختتام نہیں ہے بہرال جی ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں ہمیں جوائن کے یاور بخاری صاحب نے سب سے پہلے تو ظاہر آپ کا بھی میں جو بنیادی ریایکشن ہے وہ جاننا چاہوں گی کہ کیسے آپ دیکھتے ہیں اس خبر کو جو ہوا عرشت صاحب کے ساتھ اس کو کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہم محمد وعالی محمد واجل فرجوں دیکھیں ہمارا ایک ہے ہم connelly کہتے ہیں جس کا تھا اس کے پاس واپس چلا گیا جی اس کیوں نے بہت اچھا اقدام کیا ہے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے جو ایک جوڈیسل انکوئری کے لیے ریکویسٹ کی ہے فیڈل گورنمنٹ کو کہ ہمارے اداروں کے اوپر جو اولیاں اٹھ رہی ہیں اٹھائی جا رہی ہیں اور ہمارے دشمن بھی اس میں ملوث ہے ہمارے نادان بھائی بیٹے بھی اس میں ملوث ہیں اس کو روکنا بہت ضروری ہے جو سب سے مشکل کام ہے ایک جو چھوٹا تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید جو پرو پی ٹی آئی ہے یا پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں یا پی ٹی آئی کے لیجرز ہیں they started off these speculations اور یہ جو پوائنٹنگ فنگرز ہے establishment کی طرف شاید یہ پی ٹی آئی کی طرف سے شروع یا آپ اس تاثر کو درست مانتے ہیں نہیں نہیں کتن نہیں تنزیلہ دیکھیں سب سے بڑا issue یہ کہ ہمارے لوگ ابھی بہت زیادہ social media جتنا آزاد ہو چکا ہے ہر کوئی اپنی opinion air کر رہا ہے اور opinion air کرنے میں بری چیز نہیں ہے اس سے ہمارے ادارے زیادہ مضبوط ہوں گے زیادہ autonomous بھی ہوں گے pressures کم لیں گے اور اس کے لئے جو سب سے خوبصورت چیز جو ہو رہی ہے ان دنوں میں یہ تو بہت بڑی افسوسناک ایک tragedy ہے پاکستان کے لئے کہ اتنا ایک پائے کا journalist جو اتنا experience تھے ان کے ساتھ جیسے جس طریقے سے کیا گیا اور جو حالات ہیں وہاں پہ بتائے جا رہے ہیں وہ بڑے confusing ہے جتی زیادہ confusion ہوتی ہے اتی زیادہ conspiracy theories کو تقریعت ملتی ہے طاقت ملتی ہے میں بھی ایک پروگرام میں تھا تو وہاں پہ ہمارے پیپلز پارٹی کے بھائی بھی تھے نون کے بھی بھائی تھے جو ہمارا ایک مشترکہ جو سوچ تھی کہ جو ان کے لوائکین ہیں ان کی جو خواہشات ہیں ان کو اہمیت دی جائے اور ان کے دماغوں کے اندر بھی سوال ہوں گے ان سوالوں کا جواب ضرور معایہ کیا جائے جو خان صاحب نے اس پہ جو اپنا پہلا ریاکشن دیا بہت اچھی بات ہے کہ وہ گئے ایک بڑے لیڈر ہیں وہ اور ان کو جانا چاہیے تھا آرشد شریف کی فاملی سے ملے لبائکین سے ملے بہت اچھا جیسٹر ہے خان صاحب کا لیکن اس کے بعد جو وہ پوزیشن لی انہوں نے وہ ایک ختمی پوزیشن جیسے خان صاحب ہر ایشو پر لے لیتے ہیں جو ہمیں کنین پولیس کا افیشل ورژین مل رہا ہے اس میں ہمیں ڈاؤٹ ہو سکتے ہیں ظاہر ہے بینگ جانلیس مجھے خود ڈاؤٹ ہو سکتے ہیں جس طرح کے سرکمسٹانسز میں آرشد شریف صاحب گئے ملک سے ہماری کمیونٹی کے ور جس طرح سے حملے ہوتے رہے ماضی میں لیکن خان صاحب بینگ پارٹی لیڈر آپ کو لگتا ہے کہ ان کو بھی ایسے ہی ایک پوزیشن لے لینی چاہیے یا ان کو ویٹ کرنا چاہیے انویسٹیگیشن ویرا کا why is he so convinced I think کہ خان صاحب کی کیونکہ ارشد شریف کے ساتھ one on one meeting ہوئی جو خان صاحب کی بات جو میں نے سنی ہے اور مجھے یہ کسی جنرلس نے کوٹ کیا کہ ان نے کہا کہ ارشد شریف کو میں نے رائے دی تھی کہ ملک چھوڑو خان صاحب کسی کو رائے یہ نہیں دیتے ہیں جب تک کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جہاں پہ کسی کی جان کو خطرہ ہو اور ارشد شریف کی جان کو یہاں پہ خطرہ کیوں تھا یہ دیکھیں ابھی آپ جنرلس ہیں آپ جیسے اور بہت سارے جنرلس ہیں کہ جو کوشش کرتے ہیں کہ حق کی بات کو سامنے لائیں اور اگر حق کی بات کوئی سامنے لانا مشکل بن جائے اس ملک کے اندر تو اس کے اندر آپ کی اور میری جو بھی کوشش ہوگی وہ آخر میں کیا ہوگا کہ ہمیں گولی لگے گی اور ہم لوگ مر جائیں گے اور ہماری آواز بند ہو جائے گی دیکھیں اس کے اندر پھر جو کانسپیریسی تیوریس ہیں جو یہ باتیں پھیلاتے ہیں اور خاص تو دشمن اناثر جو یہ باتیں پھیلاتے ہیں وہ آپ کے سب سے مضبوط جو آپ کا انسٹیوشن ہے اس کی اوپر اٹیک کرتے ہیں اور وہ اٹیک پھر کرتے ہیں پھر لوگ اس کو وہ کہتے رہا جملے سے کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے میں خالی جی ایس کیوں نے زبردست کام کیا ہے کہ جو فیڈل گورنمنٹ کو انہوں کو نے ریکویس کی کہ ایک جوڈیشل انکوئری کریں لیکن میں اس کو ایک سٹیپ آگے لے کی جائیں گا جو بھی جوڈیشل انکوئری ہو اس کو اوپن کریں اور اس کو ٹیلی وائز کریں تاکہ پہلی دفعہ ایک کام ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ لوائکین کو بھی ان کو دیکھیں تفین کرنا بہت ضروری ہے تفین کرنا بہت ضروری ہے کہ اس سے ہم لوگ جب مٹی کے سپورٹ کر دیتے ہیں تو ایک سکون مل جاتا ہے کہ چلو ایک تو وہ لیکن پھر جوابات تو رہ جاتے ہیں ان کے سوالات رہ جاتے ہیں ان کے جوابات دینا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کو پھر ریسٹ ان پیس والی بات ہے نا کہ ابھی وہ ایک ہوتا ہے کہ یار جو میں سوٹا تھا یہ غلط ہے ایسے ہوا ایسے ہوا جو بھی ہو اس کو بغیر کسی پریشر کے یہ بڑا اچھا موقع ہے جوڈیشنی کے پاس گورنمنٹ کے پاس اسٹیبلشمنٹ کے پاس میڈیا کے پاس کہ اس کو جتا ہم اوپن کر کے کسی قسم کا سوال کا تو جواب بھی پیدا نہ ہو کہ جو رہ جائے تو کیا خان صاحب کو خان صاحب کو معلوم تھا کہ ارشد صاحب کینیا میں ہے یہ مجھے نہیں پتا یہ ہمیں بھی نہیں پتا تھا یہ تو جب کل رات کو خبر نکلی اور صبح جب نماز کے لئے اٹھے تو میں نوملی میں ووٹس ایپ کو چیک کرتا ہوں تو یہ جب آئی تو honest to god میں نے کہا کسی نے جھوٹ ہو میں اس کو ایسی بند کر کے میں سو گیا یہ تو جب صبح اٹھے اور وہ جی تفصیل آئی اس کے اندر میں حیران رہ گیا کہ میں عرصہ شریف کی کئی باتوں کے ساتھ میں نہیں کرتا تھا آپ نہیں کرتی ہوں گی لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہ کیا جائے اور پھر جو آپ یہ آپ کے سوشل میڈیا کی اوپر ٹاک شوز چل رہا ہے ایک وہ قازمی صاحب ہیں وہ ان کا تو میں نے سنا تو وہ تو کہتے ہیں جس فارم آس پہ گئے وہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے کسی کے بڑے قریبی رشتہ دار کا تھا اور وہ تو ایک پوری لڑی پرو رہے ہیں کانسپیریسی کی تو یہ چیزیں بند ہونی چاہیے یہ زیادتی ہے اگر ہماری کوئی بھی ہمارا ادارہ انوالس تھا تو اس کو اس کے اندر ننگا ہونا چاہیے یہ تو چلے یہ تو بڑی فیر بات ہے کہ اگر کسی کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے اور میرا خیال ہے یہ اداروں کے لیے بھی اچھا ہے کہ اس کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے لیکن خان صاحب خود بھی کچھ اس طرح کی گفتگو اپنے بارے میں بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے چار لوگ مارنا چاہتے ہیں ایکس وائی زی تو یہ ٹائم ہے کہ خان صاحب بھی نام لیں بتائیں آپ اس طرح کی امبیگوٹی کی بات چاہتے ہیں تو دشمن بھی فائدہ اٹھاتا ہے اس چیز کا تنزیلہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے خاص اور آپ اتنی رسپونسبل پوزیشن میں ہو آپ ایک حق تک تو انفرمیشن دے سکتے ہیں اس سے آگے اگر آپ دینا شروع کرتے تو بڑے ایشیوز ہوں گے مثلا یہ ہے کہ آپ کو انفرمیشن آتی ہے کہ جیسے مثالی طور پر لیاکت علی خان کا تھا آپ دیکھیں آج تک تو وہ کچھ ہوا نہیں جب تک امریکنز اپنی آرکائیوز کو کھولا نہیں پھر فاطمان جنہ کا ہے آج تک ہے جن لوگوں نے فاطمان جنہ کی بوڈی کو غسل دیا وہ کہتے ہیں بروزرز تھے آج تک وہ بات کھولی نہیں زرفکار علی بھٹو آیا ان کو جیل کے اندر شہید کیا گیا کہ خانسی لٹکا کے شہید کیا گیا بینظیر بھٹو کا وہ عصف زرداری کے پر بھی الزام آتا ہے فلان کے پر بھی اور فلان کے پر بھی ابھی یہ باتیں ہم جب تک کس کو کھولیں گے نہیں نا ہم پیپلز پارٹی والوں کوئی گلیاں دے رہتے ہیں کہ اپنی تو دو شاتوں کے وہ جواب دے نہیں سکے تو یہ انفیر ہوتا ہے مطلب ایس ایس ای لیمین ایس ای پولیٹیشن تو میں بالکل بولوں گا کہ ان لوگوں کی غلطی ہے لیکن ایس ای لیمین ہمیں بھی تو کلوزر چاہیے ہمیں بھی تو یہ چاہیے کہ یار جو کچھ ہو گیا اس کے اس کے پیچھے کون تھا ارشن سریف کو ملک کیوں چھوڑنا پڑا لنڈن کیوں چھوڑنا پڑا دوبائی سے ڈیپورٹیشن کی باتیں ہماری گورنمنٹ کی طرف سے پریشر تھا کہ اس کو ڈیپورٹ کریں وہ پھر کینیا کیوں گئے وہاں پہ فارم ہاؤس کس کا تھا کس کو ملے اور پھر واپسی میں جو حالات ہوئے بھی کینیا پولیس کہہ رہی ہے کہ ہماری غلطی ہے اتنی بریٹنڈ غلطی اتنی بڑی کار میں کینیا میں گیا ہوں کئی دفعہ گیا وہ میں یہ بڑی کاریں ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی آپ مجھے کینیا میں بتا دیں کہ کتنی دفعہ انہیں اسٹی گاڑیوں کے پر فائننگ کیے نہیں کیے یہ ساری باتیں بنائی گئی ہیں اور وہ تاکہ وہاں پہ کیا ہونا چاہیے وہاں پہ انویسٹیگیشن کے لیے آپ پاکستان کو کو فیکٹ فائننگ مشن بھیجنا چاہیے یا جو صحافتی تنظیموں کے انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ ان کو کرنا چاہیے کس کو کرنا چاہیے ای ٹھنک کہ ای بلیو کہ صحافی تنظیمیں زیادہ ایفیکٹیو ہوں گی کیونکہ یہ ان کا ایک بھائی تھا بیٹا تھا باپ تھا صحافی تنظیمیں انٹرنیشنلی وہ انوالو ہوں اس کے اندر اور کسی قسم کا ابحام نہ چھوئے سکتا ہے کسی اندرستانی کسی اربی کے ساتھ اپوانیوں کے ساتھ ہوا امریکنوں کے ساتھ پاکستان میں ہوا آپ دیکھیں کسیں بڑے بڑے ہمارے جورنلسٹ کی ساتھ ہوا لیکن ایک چیز اور بتائیے کہ جیسے بھائی کہہ رہی ہوں کہ ہم تو ظاہر ہے we are a grieved party as a community تو ہم ہمارے ڈاؤٹ صرف ہمارے لیکن as political party کیا پی ٹی آئی اس کے اوپر اگر blame game کا حصہ بن جائے گی تو وہ جو ایک fair investigation کا مطالبہ وہ damage نہیں ہوگا کسی طریقے سے it could happen yes it's right chance ہے لیکن اگر پی ٹی آئی کے پاس کوئی سوال ہے as a party تو سوال تو کرنا چاہیے ہمارا حق ہے کہ بھائی یہ اس کو فلان نے order کیا لیکن ایسے نہیں بولنا چاہیے کہ ہمیں شک ہے کہ ایسے ہو سکتا ایسے ہو سکتا ہے اس کے اوپر جتنے سوال اٹھائے جائیں گے اور جتنے سوالوں کے satisfactory جواب دیے جائیں گے تنزیلہ لوگوں کو اتمنان ہوگا لوگوں کو تسلی ہوگی لوگوں کو اعتماد واپس بحال ہوگا judiciary پہ establishment پہ politicians پہ media پہ اور سب سے بڑی قوت ہے کہ آپ کی عوام آپ نے اپنی عوام کو satisfy کرنا ہے یہاں پہ لوائکین ایک طرف ہے عوام ایک طرف ہے لوائکین کے ہر سوال کا جواب بھی ہو اور عوام کو تسلی بکش جواب دیا جائے beyond any doubt اس میں پھر ہمارے اداروں کے پر اعتماد واپس بہال ہونا بہت ضروری ہے جو جو بہت بڑا فقدان ہے جو ایک bad name create ہو جاتا ہے ڈی فیم آپ کر دیتے ہیں کسی کو social media کے اوپر جب کی ظاہرہ بڑے لیڈر کی طرف سے بات آتی ہے پھر followers اسی کو follow کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد اگر وہ if they are proven innocent تو اس کے باوجود بھی وہ جو سارا process ہے وہ تو undo نہیں ہوتا تو what do you suggest اس کے لئے پاکستان تلیگن ساتھ کی leadership اور باقی جماعت ہوگی leadership کو کیا کرنا چاہیے because ہمارے open open مافی مانگے جس میں جو بھی جاتے جام defamation کا پورا process اس کو نہیں رکھنا چاہیے until we have any defamation defamation کے ہمارے پاس جو laws ہیں وہ تو بیکار storage میں پڑے ہیں paper کی اوپر بڑے چھوٹ لیکن اگر defamation کے laws اگر properly enact کیے جائے تو کوئی بھی صحافی کسی کی اوپر غلط الزام نہیں لگا سکتا کوئی politician کسی اوپر جو بدنام کر رہے ہیں عام لوگ جل پیئر اگر سوال عمران خان صاحب اٹھاتے یاور بخاری اٹھاتے تنزیلہ اٹھاتی ایکس وائز کوئی بھی اٹھائے سوال اٹھانے دیں ایک دفعہ جواب دیں کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جو ایک process چل پڑا الزامات کا وہ رکے گا نہیں میں چاہوں بھی تو یہ نہیں رکے گا میں کسی کو کہوں بھی تو وہ نہیں رکے گا وہ کہے گا کہ آپ بگ گئے ایک اسان طریقہ ہے کہ آپ نفاف ہوگے آپ کو blackmail کیا جا رہے آپ پر pressure ڈالا جا رہے میں فوج پاکستان کے اس لیے اس اقدام کے میں تعریف کر رہا ہوں کہ ہمارا وائد ادارہ ایسا ہے جو ابھی تک merit کی اوپر زیادہ believe کرتا ہے اور کام چل رہے سوائے اس کے کہ چند ایک مہا پہ بھی خدشات تو ہیں ہی ہیں لیکن generally فوج نیتی ترقیص لی کی merit کی اوپر اور ایک professional لدار ہے ان کے اوپر الزام آنا کسی بھی شکل میں وہ نام مناصب ہے اگر سہی اچھے لسٹ کومنٹ آپ سے چاہتے ہوں جی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایس کیوں نے یہ کام کی اور بہت زبردست کام ہو گئے مجھے ایک آخری بات مجھے یہ بھی بتائیے کہ ہمارے ہاں ماضی میں بھی صحافیوں پہ حملے ہوئے اور مختلف سیاسی جماعت ان کا سٹانس ان حملوں کی اوپر گولیوں تک کے چلنے کی اوپر تھوڑا سا مختلف تھا آئی ڈونٹ سی کہ آج نہیں ہونا چاہیے تھا سالیڈی ریٹی کا بکرز یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے اور دیکھئے صحافی ایک دوسرے کے طریقے صحافت سے اختلاف رکھتے ہیں دوسرے کے نظریات اختلاف رکھتے ہیں لیکن یہ تو ایک بیسک پرنسپل ہے کہ کسی بھی شخص کو اس کی رائے کی وجہ سے ٹارگٹ ہونا اور یہاں تک کسی صورت قبول نہیں ہے تو آپ پرنسپل ایک جگہ پہ اور اپلائے کرتے ہیں دوسری جگہ پہ اور اپلائے کرتے ہیں تو جب پوری سوسائیٹی اس میں پولرائزیشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے پھر آپ کسی صحافی پہ حملے کو حملہ سمجھتے ہیں کسی پہ نہیں سمجھتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں زیادی کسی انسان پہ حملہ انسانیت پہ حملہ ہے ہمیں مذہب سکھاتا ہے نا اور ہم لوگ پھر انسان نہیں رہ رہے ہم جانور بنتے جا رہے ہیں کہ اپنی خواہشات کو ہم ترجیح دیتے ہیں حق کی بنسبت ہمیں حق کی بات کرنی چاہیے کسی کی اوپر حملہ ہے وہ کچھ اور نہیں ہے چاہے حملہ کسی ایک چھوٹے صحافی کی اوپر بلوچستان میں ہے سندھ میں ہے پنجاب میں ہے حامد میر پر حملہ غلط تھا ایسے سندھ میں کئی شہید ہوئے یہ چیزیں غلط ہیں بھی اور صحافیوں کو بھی ذمہ دار ہونا بہت ضروری ہے اس کے اندر کئی صحافی ایسے ہوتے ہیں جو بہت لائنز کر جاتے اور وہ ایک نیچرل گرومنگ ہونا ضروری ہے صحافت اتنا بڑا ایک شعبہ بند چکا ہے اس کے اندر ہر قسم کے لوگ آتے ہیں آپ لوگ جو سنیئر سمجھ کے کومنٹ دیتے ہیں آپ لوگوں کو منٹورز بننا ضروری ہے آپ لوگوں کو جونئرز کو اور جونئرز کی آپ کوئی عزت کرنا ضروری ہے کئی جونئرز ہوتے ہیں جو شورٹ کٹ بڑے سے بڑا نام لینے وہ نہیں بن سکتے ہیں وہ ٹائم لیتا ہے اور وہ ٹائم تب ہی لیتا ہے جب سینئرز کی رسپیکٹ ہوگی سینئر سے سیکھیں گے اور حق کو حق نہ حق نہ حق کہنا ہم لوگ سیکھیں گے صاحبی بھی جب اپنی من پسند باتیں بتائیں بتائیے یہ بھی برا پریسیڈنٹ ہے ادارے جو بھی ہیں یہ دونوں طرف ہے ہمارے نام ہمارے اداروں کی وجہ سے ادارے اپنا نام بناتے ہیں تو یہ کس طرح سے دیکھتے آپ نکال دینا یہ اونرز رسپیکٹ یہ اونرز کی کمزوری ہے جب وہ ایسا کریں گے تو کسی کو دیسون کر سکتے تو ایک جو سیکیورٹی ہوتی ہے جوب سیکیورٹی اور رائے کی ایک ازادی اور پھر اس کی سیکیورٹی اگر اس کو کل کرنا شروع کر دیں گے تو عوام کو نہیں پتا لگ رہا تھا کہ بند ہوا پھر جب کھلا تو کیا ہوا تو یہ چیزیں جو ہیں عوام کی نظر میں سیٹنگ گورنمنٹ اور ان کے پارٹنرز ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں تو اور ارشد شریف کیونکہ ان چیزوں کے پر زیادہ باتیں کر رہا تھا ارشد شریف کی جو تھی بیہائنڈ کلوز ڈورز جو ایک ڈاکیمنٹری بنا رہے تھے وہ کرپشن کے اوپر تھی اور اس کو گوگل وغیرہ کے اوپر وہ بھی موجود بھی ہے غالبا میں کہیں پڑھ لات تھا یہ سچ ہے کہ اس کی اوپر کافیت تک کام ہو چکا تھا تو جب لوگوں کے مفاد پاؤں پر پاؤں رکھتے ہیں تو چیخ تو نکلے گی وہ چیخ گولی شکل میں نکل سکتی ہے آپ کی پریشر کی آپ کی شکل میں ہو سکتی ہے اگر پاؤفل لوگ ہیں جن کے پاؤں کی اپنے پاؤں رکھا آپ دیکھیں نا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہر زمانے میں ہوئی ہیں لوگوں نے اپنی جانے کھوئی ہیں حق کی بات کرتے وقت پھر سب سے بڑی مثال تو ہمارے نہیں یہ ہم لوگوں کی اشرف المخلوقات ہونے کی سب سے بڑی بجا یہ ہے کہ ہمارے اندر عدل ہونا چاہیے عدل یہ کہ برے کو برا اچھے کچھ آپ نے کہنا ہے یہ جتے ڈاٹ آپ بتا رہے ہیں انویسٹیگیٹ کیے بغیر تو کسی ڈاکیمنٹری کو بتایا جائیں کسی اور کانسپیریسی کو کسی شخص کو میں بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں اور یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو دیکھیں سوال در سوال شک در شک کانسپیریسی در کانسپیریسی اور وہ بلڈ اپ ہو رہے نا یہ جیسیو نے جو بہت کام کام کر لائس بریف سا کام دی یہ وطنی کی موت ملے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں سے بچوں سے دور اور آپ کو کس حالت میں یہ تو ہماری گورنمنٹ انوالو ہو گئی کینیا کی گورنمنٹ خود پیٹی آئے بہت بڑے پیمانے پہ اس کے اندر انوالو ہو گئی ہے تو اس کے اندر یہ ایک بہت فسیلیٹیشن ہمیں مل گئی کہ یہ میت عرشد شریف کی ان کے لوائکین کے پاس اتنی جلدی پہنچ رہی ہے ورنہ دس دس پندرہ پندرہ دن لے لیتے یہ لوگ میں جو جو اس کے اندر انوالو میں ان کو شکریہ دا کروں گا کہ ویل ڈان ایکسلنٹ گوڈ جوب اور لوائکین کو ابھی کلوجر ملنا چاہیے پہلے تو تتوین کے ساتھ اور پھر اس کی ایک جوڈیشل انکوئری کی اپن ہیرنگ کے ساتھ اس کی وہ کام ہونا چاہیے تین کیو یابر صاحب تین کیو گفتگو سنی جو سوالات ہیں لوائکین کی اور پھر پورے پاکستان میں سیشو کو لے کے بہت خوال ہیں تو سوال جو ہیں ان کے جواب ملنے بہت ضروری ہیں حکومت کو نہ صرف یہ کہ یہاں پر ایک کمیشن بنانا چاہیے ایک فیکٹ فائننگ کمیشن بھیجنا چاہیے جو وہاں کے جا کے حالات کو دیکھ ہے وہاں سے ہمیں یہ جو سٹوری ہے اس میں بہت سارے جھول ہیں اس میں بچے کی کرناپنگ کا مسٹیکن جتنے بھی چیزیں ہیں اس کے اوپر بہت سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ وہ سوال اس لئے اٹھ رہے ہیں کہ ارشید شریف صاحب نے جن حالات میں ملک چھوڑا وہ ان سوالات کی وجہ ہے تو اگر ان سوالوں کے جواب مل جائیں گے اور اگر واقعی یہ ایک سہنیہ تھا جو کہ کسی پولیس والے کی غلطی کی وجہ سے ہوا یا کسی مسنڈرسٹائننگ کی وجہ سے ہوا تو اس کے جواب ملنا ہم سب کے لئے بہت اہم ہے اگر جو ڈس کریڈٹ اور مس ٹرسٹ کا سلسلہ یہ پھر کہیں جا کر رکے گا نہیں بارال جی آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال رکھیے اللہ حافظ